نمازکار دوست سواگت آپ کا چینل دوستو میرا یہ ویڈیو ان سبھی سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو بی ایسی بی سی یا پھر کمپیٹر انجنیئر کا کورس کر رہے ہیں یا پھر کر چکے ہیں پر بینہ کسی پروپر پلاننگ کے کسی کمپیٹر اگزامیں نہیں نکال پائے اور اپنے سکسیسفل کریئر کے سٹارٹ کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں مجھے یقین ہے کہ اگر آپ اس ویڈیو کو کمپلیٹلی فالو کریں گے تو سکس منت سے لے کے ونیر کے بھی کمپیٹر فیلڈ میں اور ساکٹر انڈیسٹری کے فیلڈ میں اپنے کریئر کی سکسیسفل سٹارٹ ہنڈیڈ پرسنٹ کر پائیں گے اسی لیے یہ ویڈیو ان سٹوڈنٹس کو فوروڈ کر رہے ہیں جو کمپیٹر کے فیلڈ میں انٹرسٹڈ ہیں یا پھر اپنے کریئر کی سٹارٹ کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں کیونکہ یہ ایک پروسیجر کئی سٹوڈنٹس پر اپلائی کیا ہوا ہے اسی لیے مجھے یقین ہے کہ پلائن سبھی کے لیے ورک کرے گا تو دوستو شروع کرتے ہیں لرننگ پروسیجر کے ڈیٹیلز کو سب سے پہلے آپ کو انفرمیشن ٹیکنالوجی آئی ٹی فیلڈ کے فالوینگ ایریاز کے بارے میں ہائی لیبل جانکاری حاصل کرنی ہوگی جیسے کہ ہارڈویر انجینیرنگ سوفٹویر پروگرامنگ ویب ڈیجائنگ ڈیولپمنٹ کمپیوٹر نیٹورکنگ ڈیٹا ویس پروگرامنگ ڈیو آپس کلاوڈ کمپیوٹنگ پی اے مو پروڈیکٹ مینیجمنٹ ڈیٹا انیلیٹکس ڈیٹا سائنس آرٹیفیشل انٹیلیجنس ماشین لرننگ اور تیکنیکل سفر آپ کو اس کمپوننٹ کے بارے میں بیسک انفرمیشن لینی چاہی جیئے ہارڈ ویڈی انجینیرنگ کیا ہے سو latitude پروگرامنگ کیا ہوتا ہے کون سے ٹولز یک جینتے ہیں ویب ڈیجائنگ کیا ہے ویب ڈیجائنگ کیسے کی جاتی ہے کون کون سے ٹولز مارکیٹ میں ایولیبل ہیں ویب ڈیجائنگ کے یوسیجے دیواپس کیا ہے کمپیوٹر نیٹوکنگ کیا ہے کمپیوٹر نیٹوکن کن کن کمپوننٹس کو مل کے بنتا ہے دیٹ Genderess Programming کیا ہے नیتا جیسے یہاں سافٹر میں کنیکٹ ہوتا ہے دیوپس کیا ہے کون کون سے تونز ہیں یوپس کرتا کیا ہے کلاوٹ کمپیوٹنگ کیا ہے کلاوٹ کمپیوٹنگ کن کون کونسي سرویس ہیں کون کونسی سرویس پروبائیڈر ہیں بیسسیک لیبل ماں کلاوٹ کمپیوٹنگ کرتا کیا ہے PMO کیا ہے Project Management Office کیا کام کرتا ہے Project Management کے اندر کیا کیا activities ہوتی ہیں Data Analytics کیا ہے Data Analytics کے کون کون سے tools ہیں Data Science کیا ہے Data Science کے advantages کیا ہیں کیا significance ہے کون کون سے tools ہیں Artificial Intelligence کیا ہے کون کون سے tools اس میں use کے جا رہے ہیں اور Machine Learning کیا ہے Machine Learning کیسے work کرتا ہے کون کون سے tools ہیں Technical Support کیا ہے IT Fields کی basic جانکاری کو سمجھنے کے بعد آپ کو 2-3 areas select کرنے ہوں گے جسے آپ career کو start کرنا چاہتے ہیں areas کو select کرنے کے بعد آپ کے selected area میں کون کون سے tools ہیں ان کو سمجھئے ان کی deeply study کیجئے اور اپنے progress کو track کیجئے اور جیسے آپ کا confidence آئے ہو جاتا ہے resume بنا کر online پر apply کیجئے آپ کی جانکاری کے لیے یہاں پر screen پر میں each area سے related important tools important processes اور important details show کر رہا ہوں جیسے آپ programming language related دیکھ رہے ہیں کون کون سے languages market میں popular ہیں اور similarly web designing کے بھی کون کون سے tools ہیں آپ کو screen میں دیکھ رہے ہیں اور web development کے بھی سارے tools آپ کو screen میں بھی دیکھ رہے ہیں cloud computing میں آپ کو کون کون سے processes ہیں کون کون سے tools ہیں کون کون سے vendors ہیں similarly dev option میں بھی کون کون سے tool use کیے جاتے ہیں سارے کی list آپ screen میں دیکھ سکتے ہیں data science related بھی سارے processes اور اس کے popular database کے list یہاں پر دکھائے رہے ہوں جیسے کی oracle ہے sql server ہے اور big data analytics کے بھی سارے tools کی list screen پر بھی آپ دیکھ ہی سکتے ہیں تو اس پرکار سے آپ کے area کے according جو بھی area آپ select کرتے ہیں اس کی tools اور اس کے processes کو سمجھئے اگر آپ project management select کرتے ہیں تو سمجھئے کی project management کیا ہے وہ project management کون سے processes ہیں تو شم لے لے اگر آپ technical support کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو آپ کو سمجھنا ہو کیا کیا services technical support provide کرتا ہے next selected area کے tools پر following procedure کے ساتھ deep study کیجئے دو تین tutorial identify کر لیجئے اور اس پر study کیجئے اور دو تین basic videos اور دو تین advanced videos کو download کر کے اس کو details سے سمجھئے interview questions کو google سے download کر کے سارے interview questions کو اچھی طرح سے سمجھئے اور پھر each tool سے related sample programs بنائیے یہ سب ہونے کے بعد آپ اپنے doubts کو clear کرنے کے لئے ہو سکے تو تین چار مہینے کا کوئی crash course join کر لیجئے otherwise online ہی کسی professional کو identify کر کے اپنے doubts clear کر سکتے ہیں اس کے بعد آپ جیسا کہ آپ screen میں دیکھ رہے ہو آپ اپنے doubts کو clear کرنے کے لئے tracker بنائیے for example اگر آپ اپنے area select کیا ہے web design and development تو آپ ایک progress summary update کیجئے جیسے آپ نے basic tutorial advance tutorial refer کیا یا نہیں کیا basic videos اور advance videos دیکھے یا نہیں دیکھئے sample programs بنائے یا نہیں بنائے اور interview questions کا compilation اور تیاری ہوئی یا نہیں ہوئی آپ سارے tools کے لئے اس summary کو update کیجئے similarly ایک detail tracker بنائیے جہاں پر every tool کو جیسے java for example java ہے کون java کی different areas کو identify کیجئے google سے database connectivity acception handling basic program display image display hello world اس پر tools کے لئے آپ update کیجئے اپنے tracker basic tutorial کیا یا کیا advanced کیا یا کیا video advanced video کیا یا نہیں کیا اور یہ پر فائنیل آپ اپنا self assessment maintain کیجئے جہاں پر آپ کی scoring رہنی چیئے out of 10 اور جیسے ہی آپ کا self assessment high ہو جاتا ہے 8 9 ہو جاتا ہے پھر آپ ایک resume بناء job apply کر سکتے ہیں دوستو finally job search کے لئے following points کو consider کیجئے number 1 eye catching resume number 2 important job portals پر register ziaise ki naukeri dot com onster dot com times job dot com shine dot com and so on number 3 software companies ki list کو identify Google سے اور ان کی website پر directly apply کریں number 4 linkedin me connect ہو کر software company ko directly reach out opening کے لئے دوستو اگر آپ نے اس video میں mentioned سارے procedures کو اگر sincerely follow کیا تو کوئی شک نہیں کہ آپ اچھے career کی شروعات کر سکتے ہیں IT میں آسا ہے آپ کو video useful لگا ہوگا انہیں students کے ساتھ share کی ویڈیو کو like کی اور اگر میرے چینل کا اب تک subscribe نہیں کیا تو subscribe کیجئے تانک کیو